ڈائیس ٹالیبان نے بھارت کو بڑا برا فسایا ہے ایسا فسایا کہ بھارت کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کرے تو کیا کرے دراصل ہوا کیا ہے کہ افغانستان میں ستہ پر کابیج ہونے کے ڈائی سال بھی جانے کے بعد بھی ٹالیبان ابھی تک دنیا سے مانتہ پراب نہیں کر پایا تو دنیا سے اچھا ریلیشن بنانے کے لئے ٹالیبان کیا کر رہا ہے کہ اپنے افغانستان کے جو all over the world دوتا واس ہے وہاں پر اپنی مرجی کے officers کو select کر رہا ہے چین پاکستان سمجھ 14 دیشوں میں تو اسے منجوری مل گئی ہے پر افغانستان نے ابھی تک تالیبان کو کوئی ماننے تا نہیں دی اب بھارت میں جو افغانستانی دوتا واس ہے وہاں پر اشرف گری سرکار کے سمجھے راجدود فرید موجود ہیں اب ہوتا تو یہ ہے کہ تالیبان اپنے یہاں پر جو بھی راجدود ہوتے ہیں انہیں select کر کے دوسرے دیشوں میں جو ان کے دوتا واس ہے وہاں پر بھیجتا ہیں پر ان کے دوارہ select کیے گئے آدمی کو بھارت سرکار سے ویزا نہیں ملا تو تالیبان نے ایک چال چلی اس نے کیا کیا کہ انڈیا میں موجود پہلے سے ہی دوتا واس میں کام کر رہے کرمچاری کو نئے راجدود بنا دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام سمالو پر اشرف گری سرکار کے سمجھ سے موجود راجدود فرید اپنی پوسٹ سے اٹنے کو تیار ہی نہیں ہے پھر تالیبان نے ایک اور چال چلی بولے کہ ہم ورطمان راجدود فرید کو اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ بھارت میں رہ رہے ہیں افغانستان شراناتیوں نے ورطمان راجدود فرید اور انہے دو راجنے کو پر بھیجتا چرکا روپ لگایا ہے اب راجدود فرید بھارت سے اس معاملے میں ہیلپ مانگ رہے ہیں وہی تالیبان کے ساتھ بھارت وہی روک اپنا رہے ہیں جو باقی دنیا اپنا رہی ہیں تالیبان کو کھلن کھلا بھارت ماننے تا بھی نہیں دی رہے ہیں اب اشرف گلی سرکار سے بھارت کے اچھے ریلیشن تھے راجدود فرید سے بھی اچھے ریلیشن ہے اور تالیبان سے بھی اچھے ریلیشن مرانے ہے کیونکہ ان سے بگاڑ کر بھارت میڈل ایس تک سڑک کے مارک سے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمارے بورڈر سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ ہی بتائیں بھارت سرکار کو کیا کرنا چاہیے فرید کی سنیں یا پھر تالیبان کی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے